بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم سیلولر کنسپٹ سیلولر نیک ورک کو ڈسکس کریں گے تو سیلولر جو ہمارے پاس کنسپٹ ہے یہ 1971 میں بیل لیبالٹریز میں جو ہے وہ پروپوس کیا گیا تھا جس میں جو گرافیکل جو ہمارے پاس ایڈیاز ہوتا ہے اس کو ہم ڈیفرینٹ سمالر سیلز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور جو سیلز ہوتے ہیں ان کے جو نیبرنگ سیلز ہوتے ہیں وہ سیٹ آف فریکوینسی جو ہوتی ہے اس پہ سیم ورک نہیں کرتے اگر وہ سیم سیٹ آف فریکوینسی پہ ورک کریں گے تو ہمارے پاس انٹرفیرنس آئے گی اس کے بعد جو کوریج ایڈیاز ہوتا ہے ان کا وہ ایک ہیکزاگان کی شیپ جو ہوتی ہے اس طرح وہ ایڈیاز کو کور کرتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس دیفرینٹ سیلولر نیٹورکز ہے اور یہ ایک ہیکزاگان کی شیپ بنی ہوئی ہے ہر سیل میں یہ ایک ہمارے پاس سیل بنے ہوئے ہیں اور ہر سیل جو ہوتا ہے وہ دیفرینٹ فریکنسی جو ہوتی ہے اس پہ ورک کرتے ہیں اگر سیم فریکنسی پہ ورک کریں گے تو ہمارے پاس انٹرفیرنس آئے گی اس سے ہمارے جو سیسٹم کی کپیسٹی ہوٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے جب ہم frequency کو reuse کرتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ جو cellular networks ہوتے ہیں یہ propagation model کو represent کرتے ہیں ایک circular areas میں کہ propagation ہمارے پاس جو model ہوتا ہے ایسا model جس میں ہم لوگ transmitter اور receiver کے signal strength کی جو ہمارے پاس prediction ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں اس کو ہم propagation models بولتے ہیں اور یہ approximation جو coverage area ہوتا ہے ایک hexagon کی shape جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اس میں کرتے ہیں اس کی coverage ہوتی ہے اور جو frequency ہمارے پاس ہوتی ہے وہ megahertz میں ہوتی ہے اور multiple جو access techniques ہوتی ہیں جو ہمارے پاس frequency ہوتی ہے اس کو translate کیا جاتا ہے traffic channels میں اس کے بعد جتنے بھی cluster of cells ہوتی ہیں case سے denote کیا جاتا ہے وہ equal ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی adjacent cells ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس دیکھیں تو theoretical propagational pattern ہے یہ اس میں ایک base station ہے base station جو ہوتا ہے وہ اس کے against جتنا بھی area آتا ہے اس کو cover کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ cellular grid design ہے کہ جس میں ایک hexagon کی shape بنی ہوئی ہے اور اس میں base station بنا ہوئی ہے ایک tower لگا ہوئے جو کہ ایک hexagon shape کی area کو cover کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ actual cellular grid layout ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک hexagon shape ہوتی ہے جس میں ہمارا ایک tower جو ہوتا ہے اس hexagon shape کو cover کرتے ہیں یہ distance کتنا رکھنا ہے ہم نے یہ base station پہ depend ہم لوگ کرتے ہیں کہ کتنی signal strength اس کی ہوگی اور کتنے areas کے وہ areas کو وہ cover کر سکے گا اگر میں cellular network کو ایک summarize کروں تو یہ جو cellular network ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو mobile network بھی بولتے ہیں mobile network کے بعد ان کو wireless network بھی بولتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ انہیں اگر mobile سے communication کرنی ہو تو ایک mobile سے دوسرے mobile کے ساتھ کوئی cable ہماری attach نہیں ہوتی نہ ہی کوئی wire کو ہم لوگ use کرتے ہیں بلکہ جب بھی ہم لوگ انہیں information کو share کرنا ہوتا ہے data کو share کرنا ہوتا ہے تو ہم wireless communication کرتے ہیں it means یہ ہمارے پاس ایک cellular network ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس network ہوتا ہے اس میں جو different areas ہم لوگ distribute کرتے ہیں اس areas کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ cell ہے جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک cell ہے یہ دوسرا cell ہے یہ دوسرا cell ہے یہ different ہمارے پاس cell ہوتے ہیں اور یہ جو cell ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہم نے tower لگائے ہوئے ہیں ان towers کو base station بھی بولتے ہیں base station ہمارے hexagon shape میں جو ہے وہ communication کرتے ہیں اس کے بعد جو cellular network میں ہر cell جو ہوتا ہے وہ different set of frequency کو use کرتے ہیں mean کہ جتنے بھی اس کے neighbor cell ہوتے ہیں جتنے بھی neighbor tower ہوتے ہیں جتنے بھی neighbor اس کے ہمارے پاس base station ہوتے ہیں base station tower ہماری ایک ہی بات ہے کہ یہ سارے ایک different frequency پر work کرتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر یہ same frequency پر work کریں گے تو ہمارے پاس interference آئے گی اور یہ اگر ہم different frequency پر ان کو work کرواتے ہیں تو یہ ہمیں granted جو ہوتی ہے bandwidth وہ ہمیں provide کرتے ہیں جو ہمارے base station ہوتے ہیں اور ہر ہمارا جو each cell ہوتا ہے جس کو base station یا tower بھی بولتے ہیں یہ ہمیں guaranteed bandwidth جو ہوتی ہے وہ provide کرتے ہیں hopefully آپ لوگوں کا یہ concept اچھی طرح سے clear ہو چکا ہوگا کہ cellular network ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو کہ wireless network ہوتے ہیں mobile network ہوتے ہیں کس طرح ہم اپنے geographical areas کو divide کرتے ہیں کہ hexagon کی shapes میں divide کرتے ہیں اس کے بعد ان کی communication جو ہوتی ہے وہ کرواتے ہیں اب یہ question ایک بنتا ہے اس میں کہ ایک hexagon area سے اگر ہم دوسرے hexagon area میں move کرتے ہیں تو پھر کس طرح یہ translation ہوتی ہے کس طرح communication ہوتی ہے کہیں ہمارے پاس disturbance تو نہیں create ہوتی اس کو ہم تھوڑا later discuss کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو cellular concept ہے اس میں ہم radio towers کو جو کہ large ہمارے پاس areas کو cover کرتے ہیں اس کو use نہیں کرتے ہیں اس میں اگر ہم لوگ use کریں گے تو اس میں ہمارے جو users ہوں گے وہ limited ہو جائیں گے جب limited ہوں گے تو mobile handset جوں گے ان کے لیے ہمیں greater power requirement کی requirement ہوگی cellular concept کی بات کریں تو اس میں small cells ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ اپنے areas کو with frequency reuse divide کر دیتے ہیں اور اس کے advantage ہمارے پاس low power handsets ہوں گے جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس greater power requirement تھی اس کے بعد ہمارے پاس جو system کی frequency ہوگی capacity ہوگی اس کو ہم لوگ reuse کر سکیں گے اور اس کو system کی capacity کو increase بھی کر سکیں گے drawbacks کیا ہے کہ جب ہم ایک ہمارے پاس large area ہے اس میں different cells لگائیں گے different base station لگائیں گے different tower لگائیں گے تو اس کی cost ہمارے پاس جو بہت زیادہ آئے گے اور hand off hand off ہیک ایسی term کہ جب ہم ایک hexagon shape کے cell سے area سے دوسرے hexagon area میں move کرتے ہیں تو یہ جو ہماری translation ہوتی ہے یہ جو ہماری disturbance ہوتی ہے اس کو ہم لوگ hand off گولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں must support کروانی چاہیے یہ cellular networks میں اس کے بعد need to track user to route the incoming calls message کہ best path جو ہے selection of best path جو incoming calls کا ہوتا ہے اس کو track کرنا چاہیے یہ اس کا drawbacks ہوتے ہیں اب ہم لوگ فردر اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو hand off ہوتی ہے یہ consistality ہے کہ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک mobile جب move کرے one cell سے next cell کی طرف تو اس کے دوران اگر ہم لوگ call کر رہے ہیں during call یہ ہمارے پاس ایک ms جو ہوتا ہے mobile switching channel جس کو بولتے ہوں تو یہ automatically transfer کر دے call کو دوسرے new channel پہ اچھا دوبارہ اس کو میں repeat کرتا ہوں کہ جب ہم ہمارے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ hexagon کی shape میں different cell بنے ہوئی ہیں جو graphically اگر ہم ایک hexagon cell سے دوسرے cell کی طرف transfer کرتے ہیں move کرتے ہیں ہم خود move کر جاتے ہیں کہ ہم گاڑی میں travel کر رہے ہیں گاڑی میں travel کے دوران ہم ایک cell میں تھے اور دوسرے cell میں ہم لوگ move کر گئی تو یہ جو disturbance ہوگی یہ جو movement ہوگی یہ جو automatically transmission ہوگی ہماری call کی اس کو ہم لوگ hand off بولیں اور hand off ہماری یہ call request پہ ہو دیا initial جو call request ہوتی ہے اور ہمیشہ جو hand off ہوتی ہے اس کو وہ priority کرتی ہے جو ہماری call چل رہی ہوتی ہے کہ اسی کو وہ priority میں لے کے آتی ہے اس کو cut off نہیں کرتی بلکہ وہ جو same conversation ہوتی ہے وہ ہماری continue رہتی ہے اس میں ہمارے پاس mechanic جو ایک two لیکن یہ ہماری different hand off types میں آ جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس hard hand off ہوتی ہے اور ایک سافٹ ہینڈ آف ہوتی ہے یہ ہم لوگ لیٹر تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہینڈ آف سافٹ ہینڈ آف کیا ہوتی ہے اور ہارڈ ہینڈ آف کیا ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ریالیٹی دیکھی جائے تو جو فریکشن ہوتی ہے ہماری ٹوٹل چینلز کی اس کو ہم لوگ ریزرب کرتے ہیں ہینڈ آف کی ریکویسٹ پہ جو کہ ہر سیل کی طرف سے ہوتی ہے اس کے بعد ہینڈ آف جو ہوتی ہے وہ مست ہماری سکسیسفل ہونی چاہیے اگر ہماری ہینڈ آف جو ہے وہ سکسیسفل نہ ہو تو ہماری ٹوٹل ڈسٹربینس کریٹ ہو جائے گی ہماری جو کال ہوگی وہ کٹ اف ہو جائے گی کہ ہم نے کال پہ بات کر رہے ہیں اور جب ہماری ہینڈ آف جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوتی تو ہماری کال جو ہے وہ کٹ اف ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو میریمم اکسپٹیبل لیول ہوتے ہیں وہ اسٹابلیش ہونے چاہیے کہ جو سگنل کی سٹنکھ ہم لوگ رسیب کر رہے ہیں اس کو منٹین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم لوگar نے لنک بنایا ہوا ہے جس لنک پہ ہم لوگ بھر کر رہے ہیں ہینڈ آف میں ایک سیل میں اس کو رسیب سگنل میں اسٹابلیش ہونا چاہیے کہ جب ایک سیل پہ دوسرے سیل پہ موب کریں تو وہ اس کو منٹین کریں اس کو اسٹابلیش کریں مینیمم ٹائم میں minimum acceptable level پہ اس کو accept کریں یہ ہمارے پاس hand off strategy ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ ایک سیل سے دوسرے سیل کی طرف move کرنے کے لیے اس کو use کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک ٹو یہ ہے کہ اگر large margin ہو areas کا اگر large margin ہو تو unnecessary ہمارے پاس hand off جو ہوتی ہے اور جو mobile switching channel ہوتا ہے وہ burdenize ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہمارے پاس margin جو ہے وہ small ہو تو اس میں complete hand off جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور particular mobile جو ہوتی ہے particularly ہم لوگ mobile سے move کرتے ہیں fastly کہ easily ہماری communication جو ہوتی ہے without disturbance جو ہوتی ہے وہ ہماری continue رہتی ہے اس کے بعد جو time ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ spend کرتے ہیں کسی بھی سیل پہ without hand off اس کو dwell time بولتے ہیں ایسا time جس میں without hand off ہم لوگ mobile پہ spend کریں اس کو dwell time بولتے ہیں اور high speed mobile کے لیے یہ large umbrella cells جو ہوتے ہیں ان کی wide range ہوتی ہے low speed جو mobile ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس micro cells ہوتے ہیں large umbrella میں ہماری speed mobile کی high ہوتی ہے جبکہ micro cells جو ہوتے ہیں ان میں ہماری جو coverage ہوتی ہے area کی وہ low speed ہوتی ہے اس کے بعد جو estimated ہماری base station اور ہمارا mobile switching جو channel ہوتا ہے اس کی جو signal strength ہوتی ہے وہ average ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کس طرح ہم لوگ اپنی جو cellular system کی capacity ہے نا اس کو improve کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس different techniques ہیں ان techniques کو ہم لوگ 3 parts میں divide کرتے ہیں first of all separate omni directional آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ہم لوگ directional antennas کو use کر لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس channel frequency ہوتی ہے اس کو reuse کرتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک omni ہے omni کے بعد ہم نے 120 پہ اس کو 3 sector میں divide کر لیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی ہم لوگ انہیں 3 sectors میں اس کو divide کیا ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اگر 90 sectors کی بات کریں تو اس کو ہم لوگ 4 sectors میں divide کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کو 6 sectors میں سیکٹر میں divide کریں تو وہ بھی 60 degree پہ ہم لوگ اس کو divide کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہمارے پاس technique ہے جس میں ہم per unit coverage area کو جو ہے وہ improve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ sectoring جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے 60 degree پہ کر سکتے ہیں 120 پہ کر سکتے ہیں اور 3 directional پہ ہم لوگ کریں تو وہ 120 sectoring ہوتی ہے اس کے drawbacks ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں کہ ہمیں number of antennas جو ہوتے ہیں ان کو increase کرنا پڑتا ہے جو base station ہے ہمارے پاس اس کے جو سب number of antennas ہوں گے ہمیں ان کو increase کرنا پڑے گا اور جو number of handoffs ہوگی وہ increase ہوگی handoff کیا ہے کہ جب ہم move کریں ایک سیل سے دوسر سل پہ تو وہ increase ہو جائیں گے چونکہ ہمارے پاس number of antennas ہوں گے وہ increase ہوں گے تو اس طرح ہماری جو موبائل کی moves ہوں گی one sector سے other sector کی طرف وہ بھی ساتھ ہمارے increase ہو جائے گی اس کے بعد next ہمارے پاس آ جاتا ہے cells building کہ ہم اپنے cells کو different cells میں divide کر دیں جب ہم ایک ایسا process کریں گے جس میں موبائل cell کو spilled کر دیں گے smaller cells میں تو اس ٹکنیک کو ہم بولیں گے cell splitting جس سے ہم لوگ improve کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہوتی ہے capacity cellular system اس کو ہم لوگ اس سے improve کر سکتے ہیں اور اس کے ہمارے پاس یہ diagram بنی ہوئی ہے کہ اس طرح یہ ہمارے پاس hexagon میں cells ہے اور ہم لوگوں نے کیا کیا اس کو ان cells کو split کر دیا آپس میں ٹھیک ہے جی divide کرنے کے ساتھ ہم نے ان کو آپس میں split بھی کر دیا ان کو آپس میں merge بھی کر دیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم لوگ improve کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے drawbacks آ جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو split کرتے ہیں cells کو تو cells کے different size ہمارے پاس آ جائیں گے اور جو hand off ہوگی ہمارے cells کے درمیان micro cells کے درمیان وہ اس میں ہماری high speed اور low speed موبائل کے جو ہوگی وہ equally served کی جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو size of cells ہوگا اس میں more hand off per cell جو ہے وہ بھی high ہو جائے گی کہ اس میں hand off جو ہوگی وہ بھی increase کر جائے گی جب ہمارے پاس number of subscriber جب number of hand off rate جو ہوگا وہ increase ہوگا تو definitely یہ problem تو آئے گی اس کے بعد یہ ہمارے پاس آج کا lecture تھا میں نے ایک important چیز بتانی ہے آپ کو hand off کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ hand off ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ two types کی ہوتی ہے hand off two types کی اس میں ہمارے پاس ایک hand off ہوتی ہے soft hand off اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس hard hand off اگر ہم لوگ hard hand off کی بات کریں تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ break before make کہ سب سے پہلے break کرتے ہیں ہمارے اپنے connection کو اس کے بعد اس کو make کرتے ہیں جبکہ second point جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں جو disturbance ہوتی ہے اس کو observe کرتے ہیں جو hard hand off ہوتی ہے third point اس کا یہ ہے کہ at a time ہمارے پاس one connection جو ہوتا ہے وہ present ہوتا ہے second fourth ہمارے پاس یہ چیز ہے اس کی جو ہمارے پاس cost ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اب میں آپ کو بتانے لگاؤں soft hand off کیا ہوتی ہے soft hand off میں make before break جبکہ hard hand off میں تھا break before make جبکہ soft میں کیا ہے make before break کہ ہم پہلے بنائیں گے connection کو پھر break کریں گے soft میں جبکہ hard میں پہلے break کرتے ہیں پھر ہم لوگ make کرتے ہیں connection کو اس کے بعد اس میں ہمارے پاس disturbance نہیں آتی یہ جو ہمارے پاس soft hand off ہوتا ہے کیوں disturbance نہیں آتی چونکہ ہم لوگ انہیں پہلے make کرتے ہیں connection کو پھر break کرتے ہیں جبکہ hard میں ہمارے پاس disturbance آتی ہے پہلے ہم connection کو break کرتے ہیں پھر اس کو make کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو soft hand off ہوتی ہے وہ at a time two connection اس میں present ہوتے ہیں دیکھیں جب ہم پہلے make کریں گے دوسری دفعہ break کریں گے تو definitely ہمارے پاس two connection ہوں گے جبکہ hard hand off میں ہمارے پاس at one time one connection present ہوتا ہے جب دیکھیں ایک سیل سے دوسرے سیل پہ move کریں گے پہلے کو break کر کے دوسرے پہ move کر سکیں گے لیکن soft hand off میں کیا ہے کہ ہم ایک سیل پہ رہتے ہوئے دوسرے سیل کے ساتھ اپنی connectivity کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس at a time ہمارے پاس دو connection ہوتے ہیں two connection present ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو soft hand off ہوتا ہے وہ more costly بھی ہوتا ہے جب hard hand off ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیمپل میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ ہم لوگ گاڑی پہ travel کر رہے ہیں اور گاڑی پہ travel کرتے ہوئے ہم ایک ایسے area میں جو ہے وہ travel کر رہے ہیں جو کہ geografic different hexagon cells میں ہم لوگ انہیں base station کو use کرتے ہوئے divide کیا ہوئے دیکھیں اگر گاڑی پہ travel کرتے ہوئے جب ہم ایک cell سے دوسرے cell پہ move کرتے ہیں تو اگر ہم ایسے move کریں کہ پہلے connection کو break کریں اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں دوسرے cell کے ساتھ connection کو attach کریں connection دوسرے cell کے ساتھ connection کریں mean کہ پہلے ہمارے پاس جب دوسرے cell کے لیے تو ہمارے پاس جو آواز آ رہی ہوگی کال پہ وہ تھوڑی سی disturbance آئے گی جب کہ اگر ہم soft پہ discuss کریں soft hand off کو use کریں جس میں اگر ہم لوگ ایک cell سے دوسرے cell کی طرف move کر رہے ہیں تو پہلے cell پہ رہتے ہوئے ہم نہیں آتی چونکہ ہم پہلے connection کو make کرتے ہیں پھر بعد میں اس کو break کرتے ہیں تو آج کا lecture آپ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا جس میں ہم لوگ نے cellular network کو discuss کی ہے اس کے بعد ہم نے hand off strategy اس کو discuss اور cellular جو network ہوتے ہیں wireless network یہ بھی important تو next تک خدا حافظ اپنا خیال رکھئے